السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان پر غصہ کیوں ہے؟ کیوں عمران خان کو ایک کیس میں تین سزائیں سنانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نواز شریف سمجھا ان کو لگتا تھا کہ جیسے ہم نواز شریف کا بازو مرودتے ہیں اور نواز شریف کنٹرول ہو جاتا ہے وہی والا فارمولہ عمران خان پر بھی چلے گا یعنی کیا ڈیل ہوگی عمران خان سے؟ ہم کہیں گے عمران خان تمہیں ہم رہا کرتے ہیں تمہاری بیوی کو رہا کرتے ہیں اور تمہاری پارٹی کے کارکران کو چھوڑ دیتے ہیں کیسز ختم کر دیتے ہیں مگر ہماری شرط یہ ہے کہ بنی گالا کے اندر پہاڑوں پر سکون سے زندگی گزارو شہباز شریف ٹائپ بندہ ہمیں دے دو اور اس کو ہم چلائیں گے عمران خان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان کہتا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو آؤ ست بسم اللہ آؤ مذاکرات کے اندر میری رہائی کی بات نہیں ہوگی نہ ہی میری بیوی کی رہائی کی بات ہوگی بات ہوگی نو مائی کی کہ یہ جو نو مائی کا تم لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں نمبر ٹو بات ہوگی فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس کی تحقیقات کی نمبر تری بات ہوگی ان کارکنان کی جن پر جالی ایف آئی آرز ہیں جالی مقدمات ہیں ان کے مقدمات ختم کرو جہاں تک میری بات ہے نہ میں کوئی اپنا ٹاوٹ آگے پیش کرنا چاہتا ہوں نہ میں کوئی شہباز شریف ہوں نہ میں نواز شریف ہوں نہ میں یہ تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر مجھے رہا کرو میں جیل میں نہیں رہ سکتا اب اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ اپنی مرضی کی ڈیل ہو کہ عمران خان اتنے میں خوش ہو جائے لیکن عمران خان کوئی ایسا سمجھوتا جسے عمران خان کی اٹھائیس سالہ پولیٹکس پر پانی پھرتا ہو عمران خان کے نظریات پر حرف آتا ہو اس طرف تو عمران خان جانے کو تیار نہیں ہے اب جی اج کیوں غصے میں ہے کہ یہ کیسا انسان ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ ڈیل نہیں کرتا یہ کوئی بات نہیں کرتا سنتا تو عمران خان کو مزید سبق سکھانے کی اب تیاری ہو رہی ہے یعنی ایک ہی کیس یہ جو تحائف والا کیس ہے جالی تین سزائیں پہلی سزا جج ہمایوں دلاور نے دی دوسری جج اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے دی تھی چودہ سال قید اور اب تیسرا کیس عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ستاون تحائف کا بنایا جا رہا ہے اتشام کیانی ایک صحافی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بڑی اہم خبر ایک ہی جرم میں سزاؤں کی ہیٹرک کی تیاری چند دن پہلے ایک سورس نے بتایا تھا کہ گھڑی کی سزا تو ہو چکی لیکن نیب ابھی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دیگر ستاون تحائف کے ریفرنس بنانے کی تیاری کر رہا ہے آج یہ نیب کا کال اپ نوٹس سامنے آیا جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف وہ تحائف بیچنے کی انکوائری شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے انہی تحائف پر الیکشن کمیشن نے فوجداری مقدمہ چلوا کر عمران خان کو زلائی عدالت سے تین سال قید اور جرمانے کی سزا دلوائی پھر نیب نے اسی جرم کی ایک جزو یعنی ایک گھڑی کی قیمت تین عرب سے زیادہ بنا کر کم قیمت میں حاصل کرنے کا ریفرنس بنا کر عمران خان اور بشرا بی بی کو اعتصاب عدالت سے چودہ چودہ سال قید با مشرقت اور بھاری جرمانے کی سزا دلوائی اور اب انہی تحائف پر نیب کا ایک اور مقدمہ بنا کر سزا دلوانے کی تیاری کی جاری ہے تو یہ کوشش کی جاری ہے ظاہر ہے عمران خان کے خلاف ایسا تو کچھ ہے نہیں کہ فلان پروجیکٹ سے کمیشن کھا گیا ادھر سے کرپچن کر گیا وزیراعظم تھا تو کیک بیکس لیے اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا رہا اب یہی ہے کہ عمران خان نے جو تحفے لیے جو ظاہر ہے ہر کسی کو ملتے ہیں یہاں پر تو لوگ گاڑیاں تک لے جاتے ہیں تو اسی کو لے کر مقدمے پر مقدمہ یعنی مکھی پر مکھی اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کریٹیو کام کرتے ہیں آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ ڈھونڈ کر کوئی اچھا مقدمہ بناتے ہیں لیکن نہیں ایک ہی تحفہ والا معاملہ ہے اس پر کیس ہی کیس بنایا جا رہے ہیں اور اپنا موں کا علا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ دو سال سے مسلسل ننگی پہ ننگی ہوتی جا رہی ہے جو 76 سالوں میں نہیں ہوئی دوسری طرف بیریسٹر گوھر نے بڑا واضح کر دیا ہے اور اپوزیشن الائنس مضبوط ہوتا جا رہا ہے بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن سے ہماری بات چیت جاری ہے اور جلد فضل الرحمن ہمارے اتحاد میں شامل ہوں گے آج یکم مئی ہے آج پورے ملک میں مزدوروں کے حوالے سے شیر پڑے جا رہے ہیں ہمارا یہی علمیہ ہے یومیں مزدور ہوتا ہے وزیراعظم بھی شیر پڑھ دیتا ہے صدر بھی شیر پڑھ دیتا ہے قوم بھی ٹویٹر فیس بک یوٹیوب ہر طرف شیر سنا کے نکل جاتی ہے اب دو مئی کل مولانا کراچی اور اس کے بعد نو مئی کو مولانا پشاور میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے مولانا نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑا واضح کر دیا تھا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب حکومت چھوڑ دیں اکثریت پی ٹی آئی کی ہے ان کو جلسہ بھی کرنے کی اجازت دیں اور حکومت بھی ان کے سپورد کریں لہذا پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو یہ بھی اس وقت طاقتور حلقوں کے لیے ایک پریشانی والی بات ہے کہ اگر یہ الائنس ہو گیا تو پھر اس حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ نہ کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے نہ انویسمنٹ آ رہی ہے بلکہ جو آیا کرتی تھی وہ بھی کام ہو گئی ہے اور آج یہ انکشاف ہویا ہے کہ پاکستان کو بشک کرزہ مل گیا ہے آئی ایم ایف سے قسط آ گئی ہے یہ سر توڑ کوشش ہو رہی ہے اس کے باوجود ہم ابھی بھی ڈی فالٹ کے دہانے پر ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں اور بے شرمیاں چیک کریں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ جی ایچ کیو کا غیر سرکاری ترجمان انتہائی گھٹیا شخص حسن ایوب کہتا ہے کہ بیڈ روم میں کیمرے لگانے کا مقصد نگرانی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ کسی کے بیڈ روم کے اندر جا کر کیمرے لگا دیتے ہیں یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے میرے خیال سے حسن ایوب کے گھار میں ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگنے چاہیے بلکہ ان کے امہ جان اببا جان کے کیمرے کمرے میں بھی شاید کیمرے لگے ہوں گے اور یہ دیکھتے ہوں گے تو کس قسم کا یہ غلیظ اور مکروح شخص ہے ایسے ایسے جملے یہ بول جاتے ہیں کہ تجزیہ کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے گھٹیا اور پرلے درجے کے تھرڈ کلاس لوگ صحافی کے روپ میں آنے بیٹھے ہیں تو حسن ایوب کا کہنا ہے کہ کیا ہوا بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگتے رہتے ہیں کوئی بڑی بات ہے پوری دنیا میں لگتے ہیں سرولنس ہوتی ہے یہ بھی ایک سرولنس کا طریقہ ہے تو ایسے گھٹیا کردار پاکستان پر مسلط ہے ایک جانے ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے تباہی کے دہانے پر ہے لیکن انہیں عمران خان کو سزا دینی ہے اور ان سوغاتوں کو قوم پر مسلط کرنا ہے دوسری طرف قاضی صاحب چھائے ہوئے ہیں محمد زبیر کہتے ہیں کہ الیکشن میں پیسے بھی لگے نتائج بھی تبدیل کیے گئے اور اس سے قبل سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک ان صاحب سے بلہ چھین کر پی ٹی آئی کا نقصان اپنی جگہ کیا گیا چیف جسٹس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کروڑوں لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں تو یہ محمد زبیر ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں بلکہ نون لیگ سے ہے جو اسد عمر کے بھائی بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری کی ساری تباہی کے اصل مجرم قاضی صاحب اور دوسری طرف نظیر بٹ صاحب ہیں یہ جنرل ریٹائرڈ نظیر بٹ ہیں جن کو نیب کا چیئرمن بنایا گیا جو مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں اور عمران خان پر کیسز بناتے جا رہے ہیں شہباز شریف کا پتہ کیسے کٹا ہے یہ بھی خبر ذرا سن لیں گیمبیا ایک افریقہ کا ملک ہے وہاں پہ چار اور پانچ مئی کو او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس او آئی سی کی کانفرنس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں اسحاق ڈار یعنی شہباز شریف نہیں اسحاق ڈار پہلے وزیر خارجہ اس کے بعد ڈپٹی وزیر آزم اور اب اسحاق ڈار نے شہباز شریف کو ریپلیس کر دیا ہے سینئر صحافی شوکت بسران یہ آج نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور پی ایم شہباز شریف پاکستانی ڈیلیگیشن ان او آئی سی سب میٹ ان گیمبیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ شہباز شریف نہیں بلکہ اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں اور ڈپٹی وزیر آزم بھی ہیں وہ آئی سی میں وفد کو لیڈ کریں گے اور چار اور پانچ مائی کو یہ اسلامی سربراہی کانفرنس گیمبیا میں ہو رہی ہے جس میں وہ پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ اب شہباز شریف کی کہانی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے اور ان کی ریپلیسمنٹ اسحاق ڈار کے طور پر سامنے آگئی ہے برحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا